بھرائی نگر نگم شیطر میں لاکھوں روپے خرچ کر لگائے گئے وارٹر ایٹی ایم میں بھرستہ چار کرنے تھا آدھیک تر وارٹر ایٹی ایم بند ہونے کی شکایت لے کر پہنچے آم آدمی پارٹی نے کلیکٹر سے ملاقات کی نگر پالی کا نگم بھلائی کے شیطر میں ویدھائیق ندی دیتا تھا پارشت ندی سے الگ الگ وارڈوں میں لگائے گئے وارٹر ایٹی ایم کی شکایت لے کر کلیکٹیٹ پہنچے آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے سوموار کو دروگ کلیکٹر ریچا پرکاس چودری سے ملاقات کر اپنی شکایت درز کرائی ساتھ ہی بتایا کہ جس کو جنتا کو شد پانی اپلبد کرانے کے ادیش سے لگائے گیا تھا جس میں ادھیک تر وارٹر ایٹی ایم بند ہے ان وارٹر ایٹی ایم کو لگانے میں جنتا کے ٹیکس کے لاکھوں روپے خرچ کیے گئے لیکن اس کا لاپ جنتا کو نہیں مل پا رہا ہے کچھ وارٹر ایٹی ایم تو صرف ادھگاٹن کے سمیے تک ہی چلے اس کے بعد آج تک وہ وارٹر ایٹی ایم بند پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد کسی نے ان سبھی وارٹر ایٹی ایم کو چالو کرنے کی کوشش تک نہیں کی تاکہ انہوں نے بتایا کہ سوچنا کے ادھیکار کے تحت پرابط جان کری کہ انوصار ایک وارٹر ایٹی ایم کی لاغت لگ بگ دس لاکھ روپے ہے دس لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اس کا لاپ ہٹکو کی جنتا کو نہیں مل پا رہا ہے ایسا ہی ماملہ ہٹکو شیرام چوک پر لگا وارٹر ایٹی ایم ادھگاٹن کے دن سے تک ہی چلا اس کے بعد سے یہ بند پڑا ہے ساتھی سیکٹر دس سڑک 28 کے پاس لگا وارٹر ایٹی ایم بھی بند ہے اور پاور ہاؤس مدرس مارکیٹ کے پاس لگا وارٹر ایٹی ایم اس کی لاغت لگ بھک 40 لاکھ روپے تھی یہ وارٹر ایٹی ایم 40 دن تک نہیں چل پایا اس سمبند میں شامل لوگوں نے پرتکریا دی ہر سرکاری بھاگ میں برستچار پورا بیابت ہے یہی حال وارٹر ایٹی ایم کا بھی ہے یہ صرف بھیلائی کی بات نہیں ہے پورے پردیش میں اور درگ شہر میں بھی یہی حال ہے درگ شہر میں بھی شاید ہی کوئی ایٹی ایم وارٹر ایٹی ایم جو چالو ہوگا یہ وارٹر ایٹی ایم بہت اچھا کنسیپٹ تھا کہ لوگوں کو کم سے کم گرمی کے سمیہ میں پانی مل جائے شد پانی ملے اور لوگ اپنے پیاس بھیجا سکے کم سے کم اس کا بھوکتان کر کے لیکن سرکار جس پرکار سے ہر جگہ برستچار ہے سرکاری بھاگ میں یہ وارٹر ایٹی ایم پہ اسی بھیڑ چڑ گیا ہے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ کم سے کم پانی تو پلائے لوگوں کو سوچ پانی تو پلائے نہیں تو پھر سے ہم پرانے جمانے میں جس پرکار سے تلاب سے پانی پیتے تھے اس پرکار سے ہم تو تلاب سے پانی پینا پڑے گا میں پتھرکار بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک چالیس لاکھ کا وارٹر ایٹی ایم کہیں دیکھا ہے بلائی میں پاوروز کے پاس سی مارٹ جو مدرس مارکٹ تھا وہاں پہ چالیس لاکھ کا وارٹر ایٹی ایم لگائے اور وہ آج تک ابھی چالو نہیں ہوا لیکن بھوکتان پورا ہو چکا ہے ہڑکو میں شیرام چوک پر دس لاکھ کا وارٹر ایٹی ایم لگائے سیکٹر ٹین میں دس لاکھ کا وارٹر ایٹی ایم لگائے سارے جتنے بھی لاکھوں کروڑوں روپے کے وارٹر ایٹی ایم لگائے ہیں سارے آج بند ہیں ویشالین اگر گلز کولیج کے سامنے جو وارٹر ایٹی ایم لگائے وہ بھی بند ہے پشلے سال بھی ہم لوگوں نے شکایت کی دی یہ صرف ادھگاٹے دن کے دن چالو رہتے ہیں باقی اس کے بعد بند رہتے ہیں ان کا مینٹیننس بگر کا سب کا پیسہ نکل رہا ہے لیکن لوگوں کو اس کا لاب نہیں مل رہا ہے جیسے ویدائیگ نے دی اسے پیسے نکلے پارشت نے دی اسے پیسے نکلے لیکن جنتہ کو اس کا لاب نہیں مل رہا ہے اسی شکایت کو لیک کر آج ہم لوگ کلیکٹر میڈم کے پاس آئے دیں اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے جانچ کی مانگ کی ہے اور واپس سارے وارٹر ایٹی ایم چالو ہوں جسے جنتہ کو ان کا لاب ملے بلایین اگر پارشت نے دی پارشت نیدی سے کئی وارٹر ایٹی ایم لگے ہوئے ہیں آپ بلایین جتنے بھی وارٹر ایٹی ایم لگے ہیں پچھلے سال آم مانین پارٹی نے بھی کمپلین کیا تھا پچھلے بار بھی لیکن اس کو کوئی کروائی نہیں پھر سے گرمی کا محصم آگیا ہے جہاں پانی کی کئی وارٹر ایٹی ایم بلایین اگر میں بند ہے جو پارشت نیدی ویدائیگ نیدی سے لگے ہوئے ہیں تو اس کی کمپلین لے کے آج ہم کلیکٹر میں سگیٹ کرنے آئے تھے لگ بے کئی وارٹ ایٹی ایم ہے جس کی لاغت چالیس لاکھ کوئی دس لاکھ کے ہیں جو کی ایک دن بس اگاٹن ہوا ہے جس کے بعد دوسرے دن اس کو بند کر دیا گیا یہ سید بھکیئی اس میں بھتا چار کے معاملے ہیں جسے وارٹر اس کو کسی نیتاؤں کو فیادہ پہنچانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے ایسی این نیوز کے لیے درگو سے نصیم فاروق کی ریپورٹ